نام انگل الٹان دوزیتان نکنیم ارتغرل آج ہم آپ کے ساتھ ارتغرل سیرر کے بہیند سین اور انگل الٹان اور اس کے دوستوں کو شٹنگ کے وقت کتنی پرابلم ہوتی ہے حلیمہ سلطان کو کیا پرابلم ہوئی اور مین کاریکٹر سلیمان شاہ کو کتنی پرابلم ہوئی تو آج ہم ان سب کے اردو میں انٹرویل لینے والے ہیں ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنا سب سے پہلے انگل الٹان کی بات کرتے ہیں انگل الٹان کا کہنا تھا کہ مجھے اداکاری بلکل بھی پسند نہیں تھی بچپن سے مجھے پائلٹ بننے کا شوق تھا پاپا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤ تاکہ بڑاپے میں ان کا خیال رکھ سکو لیکن آج بھی میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں وقت بدلتا رہا اور میں بن گیا فوٹوگرافر پھر میں نے بھی انٹرسٹنگ لیا فوٹوگرافی میں تو مجھے بہت کامیابی ملی میرے ہنسوم لک کی وجہ سے مجھے فلم سے افر آنے لگا میرے پاپا نے تو کیا انکار پر مہنے نہیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کو میں نے مس کیا تو یہ میرے زندگی کے سب سے بڑی غلطی ہوگی فلم ہٹ ہونے کے بعد مجھے ارطورل سے افر آ گیا میں نے دو بار منع کیا لیکن ڈائریکٹر نے مجھے ہی سلیک کیا تھا میں نے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا اور مشکل بھی تھا ارطورل کا جیسا رول کرنا اپنی آپ کو اس کی جیسا بنانا بہت زیادہ مشکل تھا تو میں نے انکار اس لیے کیا تھا شوٹنگ کے دوران مجھے بہت چوٹ لگی تھی اس لیے میں نے ہار مان لیا تھا لیکن میری وائف نے نہیں میری وائف مجھے ہر روز ایڈوائز دیتی تھی کہ تم جوان ہو کچھ بھی کر سکتے ہو شوٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ دیا جاتا تھا سیزن ون سے پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ جب تاریکٹر نے کہا کہ تمہیں سارے سیزن کرنا ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ بور ہو رہا تھا پھر مجھے ملے دوست جو آپ ارطورل سیریل میں دیکھ سکتے ہو یہ اب میرے بیسٹ فرینڈ بن چکے ہیں ارطورل سیریل کے دوران میرے دوستوں کے ساتھ جتنے بھی پک ہیں میرے وہ میں نے خود نکالے ہے کیونکہ مجھے پروٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق تھا ارطورل سیزن ون کے ریلیس ہونے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا نام ہی مٹ گیا ہے اپنے ہو یا غیر سب لوگوں نے مجھے ارطورل کے نام سے بولنا شروع کیا حالانکہ میرے بیوی بھی مجھے ارطورل ہی بلاتی ہے اور آج میں جو بھی ہو اپنی بیوی کی وجہ سے ہو میں نے ہار تو مان لیا تھا پر میرے بیوی ہار نہیں مانتی تھی جس چیز میں بھی مجھے پرابلم ہوتا تھا میرے بیو میرا پرابلم دور ہی کر دیتی تھی پھر جب سیزن ٹو شروع ہوا تو نہ میں بور ہو رہا تھا اور نہ کسی چیز میں مجھے پرابلم ہوتی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنا جاب کر رہا ہوں سیزن ون سے پہلے مجھے تلوار چلانا نہیں آتا تھا گوڑوں سے مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن آج میں گوڑوں اور تلوار دونوں کے ساتھ کھیلتا ہوں سیریل ہٹ ہونے کے بعد تھا ایک پرابلم ہماری ساتھ ہوتی ہے پہلے میں ازاد گومتا تھا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا اب میں اگر اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں تو پہلے میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں سیزن ون سے لے کر سیزن فائف تک شوٹنگ سپ ایک دفعہ رکھ گئی ہے میرے پاپا مجھے ڈاکٹر بولاتے ہیں جب میرے پاپا بیمار ہو گیا تھا تو اس نے کال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ جاؤ تب میں شوٹنگ چھوڑ کر گیا تھا اس کے پاس ارتورل سیریل کے بعد میں زیادہ تر لائف میں انجوائے کرتا ہوں میڈیا والے میرے پیچھے باگتے ہیں اور میں زندگی کے پیچھے ایوارڈ تو بہت سارے حاصل کی ہے لیکن میرا سب سے بڑا خواہش ہے کہ میں آسکر ایوارڈ حاصل کر سکوں اس معصوم سے چہرے کی پیچھے کیا ہے جس نے سارے لڑکوں کو پریشان کر دیا ہے نام ہے اسرا بلجک نکنیم حلیمہ سلطان نہ ایکٹنگ کا شوق نہ سٹڑی کا تو کیسے کیا اس نے اپنی کیریئر کا آخاز ارتورل سیریل کے علاوہ ہر جگہ پہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہتی ہے لائف کے ہر پل انجوائی کرنا چاہیے اس لئے اس نے دس منٹ میں اپنے ہزبین کو دیا طلاق حلیمہ سلطان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی کیریئر کا آغاز کیسے کیا مجھے خود پتا نہیں جب مجھے پتا چلا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں تو میں نے مارڈلنگ شروع کی لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں ایک دن اتنی بڑے ایکٹرس بن جاؤں گی میں کوئی غریب خاندان سے نہیں ہوں میری لائف پہلے سے ہی سٹل تھی جب مجھے ارتوغرل ڈرامے کے لیے افر آ گیا تو میں حیران ہو گئی تھی میں نے منع نہیں کیا لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی خوش تو بہت زیادہ ہوئی تھی پر ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ حلیمہ جیسے عزویم عورت کے جیسا بننا بہت زیادہ مشکل کام تھا سٹارٹنگ میں ہم شٹنگ کے وقت بہت زیادہ کنفیوس ہو جاتے تھے شٹنگ سے پہلے ہمیں ٹریننگ بھی دیا جاتا تھا لیکن شٹنگ کے دوران پربی میں ایک ماسون بچی کی طرح پس جاتی تھی میری ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہی تھی کہ اگر دن کو شٹنگ ہوتا تھا تو میں رات کو ڈانس کرتی تھی کیونکہ میں اپنی عادت سے مجبور تھی پھر جب میری ملاقات ہوئی انگل الٹان کے ساتھ اور ہماری دوستی بہتر ہوئی تو میں نے اپنی لائف پر فوکس دیا میں نے اپنی ساری بری عادت چھوڑ دی ارتغرل سیریل کے بعد میں نے مارڈلنگ کو بھی الویدہ کہہ دیا کیونکہ ارتغرل سیریل کے بعد کسی نے بھی مجھے اس طرح نام سے نہیں پکارا ساری دنیا کے لوگ مجھے حلیمہ سلطان کے نام سے جانتے ہیں ویسے میں انٹرنیشنل بہت سارے ایوارڈ حاصل کر چکی ہوں لیکن میرے زندگی کا سب سے بڑا خواہش ہے کہ میں آسکر ایوارڈ حاصل کر سکو نام جنگیز جوسکون نیک نیم نورگل ارتغرل سیریل کا واحد اداکار جس نے اپنے کیریئر بنانے کیلئے بہت کچھ کیا چنگیز کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار پنج میں ایک ٹی وی سیریل سے کیا تھا بچپن سے میرا کچھ چیزوں کا شوق تھا جیسے ہارس رائیڈنگ بائیک رائیڈنگ اور سپورٹس کا اور خاص کر جیم کا جو ابھی بھی میں کرتا ہوں میں نے بچپن سے جو محنت کی تھی اپنی باڑی بنائی تھی وہ ارتغرل سیریل میں کام نہیں آئی جب ہم نے سیزن ون میں کام کیا تو ڈاریکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اپنی باڑی کم کرنی ہوگی کیونکہ ہم آپ کے سکس پیک ارتغرل سیریل میں نہیں دکھا سکتے اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں سیریل کو ہی چھوڑ دوں پھر جب سیزن ون ریلیس ہوا اور لوگوں نے میرا لک دیکھ کر پسند کیا تو مجھے احساس ہوا کہ پہلے سے یہ بہتر ہے ڈاریکٹر نے مجھے پسند اس لیے کیا تھا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے رول پر چلتا تھا سیزن فائف کے بعد جو لوگوں سے مجھے پیار ملا تو میں نے سوچا کہ میں کبھی بھی اپنا داڑی کاٹوں گا نہیں اور نہ ہی میں کسی اور فلم میں کام کروں گا سوائی پرانی ہسٹری کے نام نورتن سان نیس نکنیم بامسی بامسی کا کہنا تھا کہ ارتورل میں انٹری کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل کھان تھا جب مجھے ارتورل سے افر آیا تو میں حیران ہو گیا تھا اور میں نے اپنوں دوستوں کو کہا کہ مجھے ارتورل سے افر آیا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراما بننے جا رہا ہے جو سارے انٹری کو فلاپ کرنے والی ہے میں جیم میں جانے لگا تاکہ شوٹنگ میں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو سکے لیکن جب بعد میں پتا چل گیا اور ڈاریکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو یہاں پر جیم بالکل نہیں چلتا جب بھی کوئی فائٹنگ سین آتا تھا تو میں بہت زیادہ ڈھر جاتا تھا کیونکہ شروعات میں مجھے فائٹنگ سین میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے اس ڈرامے کو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اور خاص کر میں نے بہت کچھ سلیمان شاہ سے سیکھا ہے میں نے بہت سارے فلموں میں ویلن کا رول کیا ہے لیکن اس ڈرامے نے میرا سر ہلا کر رکھ دیا تھا جب سیزن ٹو شروع ہوا اور میرے ساتھ جو اداکار کام کر دیتے وہ میرے دوست ہوئے تو مجھے پھر ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنا چاپ کر رہا ہوں ارتورل کے بعد مجھے بہت سارے فلموں و ڈراموں سے افر آ گیا ہے لیکن میں نے سب کو انکار کر دیا ہے میں نے یہ سوچائی کہ میں اس فلم اس ڈرامے اس کہانی پر کام کروں گا جو اسلامیک ہسٹری پر مبنی ہو نام سردار گو خان نکنیم سلیمان شاہ ارتورل ڈرائے میں سب سے بڑا رول اس کا تھا پچپن سے ماں باپ نے چھوڑا تھا بہت ہی زیادہ غریب تھا انیس سو چون ساٹھ میں کیا تھا اپنے کیریئر کا آغاز سردار گو خان ترکی کا وہ ایکٹر ہے جس نے ترکی انڈسٹری کا نام روشن کیا تھا ارتورل سیریل کے شوٹنگ میں اس کو کوئی بھی مشکلات نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایک پرانا ایکٹر تھا سلیمان شاہ کا کہنا تھا کہ میرے لئے ارتورل سیریل میں کام کرنا بہت ایزی تھا کیونکہ ہماری زمانے میں فلمیں بنانا بہت زیادہ مشکل کام تھا ہم نے آپ کو ارتورل کے ٹاپ فائف اداکاروں کی جانکاری دی اگر آپ کو ان کے ساتھوں کی بائیوگرابی چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتا دینا ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ابھی کے لئے خدا حافظ